تو بھائیز السلام علیکم ملکم بیک ٹو دی آنیدر ویڈیو آفر لانگ ٹائم ویڈیو آ رہی ہے ریزن دیڈ یہ کہ میں ذرا بیزی تھا ایک گھر سے دوسرے گھر شیفٹنگ کر رہے تھے ٹائم لگ گیا کافی سارا لگ گیا یہ ریزن تھی باقی کوئی ریزن ایسی نہیں تھی مین ٹوپک پر بات کرتے ہیں کیا ہم نے آج کرنا ہے تو آج ہم نے ففٹی تھاؤزن کی پیسے بیلڈ کرنی ہے جو کہ ٹوئی 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 ٹھئی کی ہے اور اب جو ہے حالات ایسے ہیں کہ بھائی کچھ نہ پوچھو حالات خراب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آہستہ سور خراب ہوتے جا رہے ہیں پیٹرول اپنا ڈالر اور شیزرہ بجلی وغیرہ سب کچھ کوسلی ہو گیا بہت مہنگا ہو گیا خیر گیمنگ تو کرنی ہے نامنے بھائی ہم گیمنگ سے کوئی روک نہیں سکتا تو جس نے کرنی ہے وہ تو کرے گا اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمیں ففٹی تھاؤزن میں کیا مل سکتا ہے آج کے دن میں آج کے رویٹ میں سب سے پہلے یا را ہم بات کر لیتے ہیں ففٹی تھاؤزن میں میں ایک کسٹم بیلڈ ملے گی ٹھیک ہے ہم نے پری بیلڈ نہیں کروانی کسٹم بیلڈ کرنی ہے کسٹم بیلڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارا کو ہی جو کروانے طور طریقے اسی طرح میں آپ کو گائیڈ کروں گا سب سے پہلے آپ نے ایک نورمرل ٹاور کیسے لینے جو کہ آپ کو دو ہزاریاں پچیس سو میں مل جائے گا اور اس کے بعد پروسیسر لے لیتے ہیں جو کہ بھارے پاس اس رنج میں ایک آئی 5 3rd جنریشن اور اس کے سب موڈل ہے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آئی 53570 3.4 گیگا ہٹس آئی 53470 3.2 گیگا ہٹس آئی 53450 3.1 گیگا ہٹس اور آئی 53340 3.1 گیگا ہٹس اس میں آپ کو سکس ہاؤزن یا سکس ہاؤزن فائف ہنڈر میں ایزلی مل جائے گا آپ کو شاپ سے جس سے آپ بیل کروا گئے اسی طرح مدر بورڈ اس کو جو سپورٹ کہتا ہے وہ ایسوز کا ایچ سکس ون ایمی ای ایسی ایس جو کہ دو ریم سرورز کے ساتھ آتا ہے یوز میں آپ کو 4000 یا 4500 میں مل جائے گا اس کا ایک بینفیٹ یہ ہے کہ آپ اس میں آئی 5 3rd جنریشن کے بعد آئی 7 کی 3rd جنریشن بھی لگا سکتے ہیں نیکس اس کے بعد ہم فردر آگے پارٹس کی بات کر لیتے ہیں آگے ریم کی بات کرتے ہیں ریم آپ نے کوئی بھی کینگسن یا کورسیر کی لے لینی ہے آر جی بی کی پیٹی آر 3 جو کہ سولہ سو میگہرز آپ نے لینی ہے جو کی یوز میں 5500 کی ایزلی مل جائے گی ہر ڈکس ہر ڈکس ہر ڈکس ہر ڈکس میں ریکمینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر کوئی نہیں کوسلی نہیں ہوتی سستی ہوتی ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہو پانسو جی بی آپ نے لینی ہے یہ بھی 2000 کی مل جائے گی سی گیٹ کی مل جائے گی یا ڈبلی ڈی کی کوئی بھی آپ لے لیے لیے گا ان سے نیکس اس کے بعد آ جاتی ہے ایس ایس ڈی جو کہ میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور آج کل ایسی کا ایرا چل رہا ہے ہار ڈکس ختم ہوتی جاری ہے ایس ایس ڈی آرہی ہے اور ایس ایس ڈی کی فردہ ٹائپس آگی ہے پر یہ بیسک ٹائپ ہے ایس ایس ڈی جو ہے سولی سیڈ والی وان ٹوئنٹی جی بی جو کہ 3000 کی آپ کو یوز میں مل جائے گی ہے پچیس سو بھی آپ کو مل سکتی ہے اکورڈنگ ڈو یور لک یہ واہر پاس آگی پاور سپلائی پاور سپلائی آپ نے اچھے برینڈ کی لینی ہے ٹھیک ہے ایٹی پلس میں ہونی چاہیے فائف انڈر وارٹ میں آپ کو ساڑھے تین ہزار یا چار زار کی مل جائے گی تھنڈر کی مل جاتی ہے آپ کو اسی سانک کی اور سہر کی مل جاتی ہے پاور سپلائی اچھی ہوتی ہیں جو اچھی وائور سپلائی ہوتی ان کے ساتھ کنیکٹرز ہوتی ہیں جو نورمال سپلائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کنیکٹرز بھی نہیں ہوتے اور وہ بجلی کو صحیح سے کنٹرول ہی کر پاتے اور جیسے ہی آپ کے شورٹ سٹ کری ہوتا ہے گھر میں تو وہ آپ کا مدربورڈ یا ریم یا ایسے کچھ پروسیسر اڑ جاتا ہے گرافیس کارڈ ڈیمی جاؤ سکتا ہے پاور سپلائی پر کمپرمیز نہیں کرنا چاہیے پاور سپلائی ہمیشہ ایٹی پلس برینڈ آلماس 500 وارٹ نیکس اس کے بعد جو لاس کمپونٹ ہے مارا مین کمپونٹ جس کے وجہ سے ماری گیمز ہیں وہ چلیں گی گرافیس کارڈ میں اس میں آپ کو دو بتاؤں گا سب سے پہلے میں ایم ڈی کا بتاؤں گا آپ کو ایم ڈی کا آر ایکس فائی سیوٹی فور جی بھی میں اس کی سوٹے سپیکس بتا دیتا ہوں سپیٹ 1168 اپ تو 124 میکہرچاموری سی بھرپ بٹک فabyrinہ ایکس کنیکٹڑ اس کو اب کو م papa 40 جس میں دوسرہ گرافیک آرڈ جو مابتتا ہوں وہ آہے نویڈیا کا جی ٹی ایکس نائن سکسٹی بھی پاور سپلائیف آسن دو پاورچ طور میں مل جائے تو یہ تیوبینگی بھی یہ امارے اپ کمنگ انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈے میں see you in the next one اللہ حافظ